پاپ پاپ نہیں دکھائی دے رہی ہے گناہ گناہ نہیں دکھائی دے رہی ہے قتل قتل نہیں دکھائی دے رہی ہے چوری چوری نہیں دکھائی دے رہی ہے مورکتہ مورکتہ نہیں دکھائی دے رہی ہے کیوں اندے جنم تو اندے کتھا سندے سندے کیرتن سندے سندے بانی دا بات جب دے جب دے پہلے ایک پرماکمہ نہیں دکھائی لیندہ چاننا نہیں دکھائی لیندہ اندھیرہ دکھائی لیندہ اپنی مرکتہ دکھائی لیندہ گناہ دکھائی لیندہ اور ایک چنگا شگہ چنگی گھتا ہے ہزارہ ابیاسیاں نے میں نو واقعہ گینے بھی اگے پچھے گیسی چنگے ہونے ہیں ہاتھ دس گھٹکا پکڑ لینے ہیں پاتھ کر دینے ہیں پتہ نہیں کتوں مارے خیال آجانے ہیں بڑا مند دکھے ہوں گا اے کی اندر چلن لگتا ہے ایک چنگی ست سنگینی ادھکی پٹھنا ساب میں نروندے ہوئے آتے ہیں پوس ہوتی ست میں ہی داس جاننا ہوں گا ہونویں داس نے کل پٹھنا ساب جانا ہے ایک مہا پرشاندی برسی جو پھنجا سٹھ سال تو منائی جا رہی ہے داس بھی پیٹی سالہ تو جندہ ہوتے ہیں اس سنگلے جد میں نوکیا گینی روندے آیا گیا وہاہ گروہ وہاہ گروہ جب دیا وہاہ گروہ تے چھتے امدنی گناہی آمدے ہیں پاپ آیا بڑی پیڑا ہوں گی کہ پاپ کیوں ہوئے کیتے نے یاد آگئے ہیں میں کہا اندیرہ دکھائی دین لگتے ہیں تو اسی گینی ہوں گے اسی سے جا کے پاپی نو پاپ نہیں دکھائی دین دیں پاپ برا پاپی کو پیارا مہاراج کینے انہوں سے بڑا پیارا لگتے ہیں چنگا لگتے ہیں پاپ بوجھ نہیں پر دیتا ہوں گا مہاراج دیوان پاپ برا پاپی کو پیارا انہوں سے پیارا لگتے ہیں بے مانی کی تیچنگی لگتے ہیں چوری دی سفلتہ مل گئے یہ نچ دکھائے ہیں جیب گٹھ لئیے کسے دیں خوش ہوں گا کسی نے دھوکا دیتا ہے پرسن ہوں گا پرسن ہوں گا دیکھیں وہ ایسے کی جو چوری کر کے پرسن ہوں گا جو قتل کر کے خوش ہوں گا جو ڈاکہ آر کے خوش ہوں گا جو دھوکا دے کے خوش ہوں گا جو بے مانے کر کے خوش ہوں گا حیرتی سنوں دیرہ ہی نہیں دکھائے لیند Bang اندر اندیرہ نہیں دکھائی دی جس انہوں اندیرہ نہیں دکھائی دیندہ انہوں روشنی کتھوں دکھائی دی یہ خیال میں نے خودوں میں لیا سیدہ ہے خود جت گینی بھگوان سنگھ نے آکے مسکین جی میں نے اندیرہ کوئی گینی اندیرہ کی ہوں گا میں نے کچھ لی بگا میں پنچ ساتھ میں سوٹسدہ رہے ہیں بیٹھے تو بھائی صاحب کہہ کی رہے ہیں یہ اندیرہ دکھائی گینی کیونکہ عامت اے آکھیں آجانے اندیرہ کی دنیا میں اندیرہ اندیرہ ایک اندیرہ دکھائی گینی واقعی اندیرہ دکھانے واسطے بھی اکھانچ روشنی چاہیے پاپنو سمجھنے واسطے بھی کچھ گیا نہیں چاہیے جد بے ایمانی بے ایمانی دکھائی دے وے تے بے ایمانی بوجھ بڑھے جد چھوٹ بولنا چھوٹ دکھائی دے وے تے ہردے تے بوجھ بڑھے جد پاپ کرنا پاپ دکھائی دے وے تے ہردے نو تنپاوے تے گینی ہوگی اندیرہ دکھائی دے لگنے 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 ل بوجھ بن لگتا ہے کہ انہوں جھوٹ جھوٹ دکھائی جنہیں لگتا ہے اور ہردے تے بوجھ بن لگتا ہے کہ کنے دن جیوے گا جھوٹ دیں نہیں جیوے گا صویرے تو لگتا ہے شام تک جھوٹ بول دینے کئی بینا لوڑ تو بول دینے بچیاں نال جھوٹ بول دینے پروار نال جھوٹ بول دینے سنسار نال جھوٹ بول دینے جھوٹ جھوٹ دکھائی نہیں جیوے گا اندھیرہ نہیں دکھائی دینے پروار نال جھوٹ بول دینے 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 جنہاں نو باردہ اندیرہ نہیں دکھائی دیں گا پدارت نہیں دکھائی دیں گا سنسار نہیں دکھائی دیں گرنانک دیب جی مہاراجی کہیں دے اندیناک نہیں اندی انہاں 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 انہا انہاں اندھیاں دی تعداد بہت تھوڑی ہے بہت تھوڑی ہے بہت بڑھا اکٹھ ہوئی تک در ایک دو زیادہ نہیں ہو ساری دنیاں لیچ ایسے اندھیاں دی تعداد بہت تھوڑی ہے بہت تھوڑی ہے جنہاں نو سنسار نہیں دکھائی دیں پروار نہیں دکھائی دیں دا پدارت نہیں دکھائی دیں دے پر جنہاں نو پرماتماں نہیں دکھائی دیں دا ایسے اندھیاں نالتے سنسار بھریا دیں ساری دنیا اندھی کنچر پورٹ لے لے نمسکارے بوجی کاجی نے اندھے آرے اس اندھے کاجی نے نہیں سمجھے نہیں سمجھے جد ہاتھی نے متھا ٹیک ہے نا جسکندر لو دین وہ ہاتھی تے گصہ آیا پکھلان دے پھلان دے اسی ہیں کہ متھا ٹیک دے کبھی اور گسے نال بھر گیا گنگا چڑیوئی سی سامن بھادنوں دے دنسن پانے بڑھو گیرا وگریا سی آکھے نو گنگا چھتے بنے آیا تے سی پھر ڈوب جائے گا تڑپ تڑپ کے مرے گا بنے آیا تے ہاتھ پیرتے بنے سڑھ دیتا آگیا دنگا حیرانگی دی گرگیڑیاں لہرہ منکھ نو دوب کے رکھ رہنگے نے انہا لہرہ نے کبھی انہوں کنارے دلا دیتا گنگا کی لے میری ٹوٹی ہیں لہرہ نے یہ بندھن توڑ دیتے کہ خردودہ شائر کنگا ہے سہارا نہ دیتی اگر موجے توفان سہارا نہ دیتی اگر موجے توفان دوبو ہی دیا تھا ہمیں نا خدا نے ملانے کے ڈوبی جائے سے سہارا نہ دیتی اگر موجے توفان دوبو ہی دیا تھا ہمیں نا خدا نے ایتی لہرہ نے پار کر دیتا ایتی موجہ نے پار کر دیتا سکندر لودینے کے ڈوب کے رکھ دیتا سی برامنا نے کے ڈوب کے رکھ دیتا سی کمال دیگر لہرہ نے کبیر نو کنارے کے لائے دیتا سہارا بنارس کہہ رہے ہیں کبیر پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے اس سارے بنارس دیواسیاں نو کون رسے ایک کوئی بندہ جڑا سیاں ہے باقی سب پاگل ہیں پر کیتا کی جائے غلط العام صحیح باؤگن تیر چلو کی غلط وون کو صحیح سمجھے جاتے ہیں کہ کدھرے ہزاراں لکھنچ ایک بندہ ٹھیک ہوئے تھے پادل سمجھیا جائے حالات ایسے ہو گئے میں میں عرض کرا کجاب دی گل میں نو پل دی ایک ماں میں نو کھین لگی بہت پرانے گا اب بچہ تے نرائی سانت ہے میں کہا دو بچہ نرائی سانت ہے میں کہہ سانت دی فانو سمجھے میں چار سال دیکھ کوئی کلاسج بیٹھا ہے بڑا مورک ہے سارا جن گلتیاں ہی کر دائیں نرائی سانت جمدے مکٹ ہوئے میں کہہ دو گئے سانت مکٹو ہوں دے سانت مورک ہوں دے سانت چار چار سال ایک کوئی کلاسج بیٹھے رہے کارن کی ہے جد کدی کوئی صحیح سانت ہو جائے سماج نال تے تال مل بیٹھتا نہیں ہوگا بھگتاں تے سن ساریاں جوڑک دے نہ آیا مورک کون ہے تے بھگت کون ہے پاگل کون ہے تے سانت کون ہے کون پیچان کر دے اس واسطے اکثر میں عرض کر دا ہوں نہ تے اور دورا دے ہاں سانت بھی پہچان سانت کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا ایون اوچہ ہوئے کوئے پس اوچے کھو جانے سوئے سانتانگا لباس پین کے بھی میں سانتانال بڑا بھرمنہ کیتا ہے جدو میں پڑھ دا سی سنسلتی سلوک گروان ہیں میں سب کل دیکھیں لباس سانت نہیں ہوتا سانت نو صرف سانت پہچان سکتا ہے ایسا گروانانک دے گی آپ کہنے اے وڈ اوچہ ہوئے کوئے پس اوچے کو جانے سوئے پرماتمہ نوی کون سمجھے گا جو پرماتمہ جیسا ہو جائے ہر جن ایسا چاہیے جیسا ہری ہی ہوئے حریدہ بھگت ایسا چاہی رہے جیسا ہری ہے اس تو بینا حریدی سمجھ نہیں آئے ایک بچے نو کی پتہ میں دور آ دیں ایک بچے نو کی پتہ جوانی کی ہوں دیں جوان اس دے سامنے بیٹھیں بچے نو کی پتہ جوانی کی جوانی دے جذبات کی ہوں دیں جوانی دا خلاس کی ہوں دیں جوانی دا جوش کی ہوں دیں واستہ بک جوانی کی ہوں دیں ایک بچے نو کی پتہ جوان بن کے پتہ چل دیں جوانی کی اور ایک جوانوں کی پتہ بڑے پا کی ہوں رہا ہے بڑے پہ دی خاصیت کی ہوں گی ہے بڑے پہ دی اہمیت کی ہوں گی ہے بڑے پہ دی کمزوری کی ہوں گی ہے بڑے پہ دی مجبوری کی ہوں گی ہے جوانوں کی پتہ ہے باہمیں بڑے ہوتے سامنے بڑے ہوکہ ہی پتہ چلتا ہے بڑے پا کی پہنچنے پر رہا ہے اور ایک بڑے نو کی پتہ موت کی ہوں گی ہے پاوے ارخیاں اس نے مونڈے کے چھکی ہیں پاوے سیکھلے دفعہ شمشان گاٹ گیا ہوئے پاوے سیکھلے لاشاں دیکھیں ہیں ایک بڑھے انہوں کی پتہ موت کی ہو نہیں مر کے ہی پتہ چل دائے موت کی سنت ہو کے ہی پتہ چل دائے سنت پڑھا کس نو کہنے یہ بھی میں عرض کر دیں انہوں ہنکار سمجھ لو یا نرمانتہ سمجھ لو یا مورکتہ سمجھ لو اردے کے بہت ضرور پہ جہاں دا جب کوئی سٹیج میں نے سنت پڑھا ہے میں مہارای جی حضوریج کہہ رہے ہیں اور اسنو سچائی سمجھا سنت پڑھا نہیں ہے میں نے سنت پڑھا دی سمجھا ہے میں سنت نہیں ہوں اسنو میں قبول کرنا ایسو اسے کسی کو کسی دی انگل اٹھے ٹھیک ہے اٹھنی چاہیے وہ صحیح اٹھے اور میں قبول ہی کر لیا دیگلی ختم اور اس سچائیے مہارای جی حضوریج جھوٹ بولنا تے گناہ ہے نا میں سنت نہیں ہوں سنت پڑھے بھی سمجھ آگئی میں نے سنت کے سنو کہیں دے کتنی سمجھ آگئی اور اے بھی سمجھ آگئی ہے کوئی کروڑا چیک کا دو وقت وقت قومہ چھہگے نے سنت میں اپنے قومت پنچاری دیکھے اور غزب دیگلے پنچارے گرستی نے ایسو گل جی بیٹھے ہیں ایک پرشتے کان پر ہے انہیں عد کی تے میں نے ڈھون دیایا ہے کہ تُسی میرا ناس ٹھیک تھے لے لے کہ انہاں میں نے کئی تنگ کر دے نے میری درشنہ دیا جانے کلاک مرچنسی پھوک دی دکان سی کپڑے بھی ایلگن مل دی اس دے کل ایجنسی سی کروڑا چو کھیڑ دا سی مین بزار دیچ وڈی دکان سکتو وڈی اس دی اس سارا بزار جینی آن دے پی سارے اس نو کہن سند دی سارے دے کل پنچ دس منٹ بیٹھے خوشی محسوس کر دے سہجے سہجے کوئی تن چاہ لڑکیاں سنو بیا دیتیاں دکان بھی چھوڑ دیتے کروڑاں دا کھوڑا رات نو دو و جے اٹھ کے ماراں دا پرکاش کر کے بس بجن دچ لیں دن نو گنگا تو پار چلا جاندے اٹھے گنگا ہوگا دے سارا دن اٹھے کٹ دے شامی واپس اندھ ہے پائی بہتر سے انہوں ویٹ کے میں نو بڑی ایر کھا ہوئی پتا ہے کیوں تیس سال پہلے میرے کل آکے جب جی ساب دے ارد پچھدہ ہوں دا سی امرت پہلے ہوں دا سی ہو بھی جوان سی میں بھی جوان دوستی سی ایک ایک پوڑی دے میرے کل صویرے آکے ارد پچھدہ سی میں اسنوں دس دس ہی ابیاسی جان کے بھی سیان آئے گرمک ہیں دوستی ہو گئی دو تین سالہ چھ میں دیکھے ہوتی سمادیل ہی نو گیا رنگ لکھ دے میں نو ہی ارکھا ہوئی ہرد ہو گئی کل تک ارد میرے کل پچھدہ سی سی آج پہنچ گئے ہیں اب آج ارد ہی دا سی جانے ٹریفک پولیس والا چھوکتے کھڑا ہے کارانوں پہنے دے ہیں جی جاؤ آپ اتھے دھو اتھے کھڑا رہے ہیں یہ میں نو ایر کھا ہوئی اور میں نو پہلی رفع پتا چلے کہ دھارمک ایر کھا ہوئی ہوں اس تو پہلے میں نو نہیں پتا سی بھئی یہ پہنچ گیا سمادیلین ہو گیا میں نو خوشی ہونے ہی چاہیے دیسی میں نو دکھو راستہ مہند سے یہ پہنچ گیا میں انہوں تھے ہی چوکتے ہیں انہوں میں یہ دیکھو لو پوچھے ہیں پھرکہ تیری سمادیلین میں لگ دی تو اٹھے پیرکے میں جڑے آ رہے ہیں تو یہ مستیلین میں حاصل کر لے احسان تے من رہے ہیں اور انہوں بے کہ میرا من صدقار نال بار جاند ہے کچھ دن ایر کھا رہی سی ایر کھا دا اپنا ایک دائرہ ہونے ہیں ہر جگہ منو کو ایر کھا نہیں کر سکتا ہر جگہ منو کو اپنا ہنکار بھی نہیں پرگٹ کر سکتا کرچنا پہنا کہ ہر جگہ منو کو اپنا ہنکار پرگٹ کر سکتا ہے ہر جگہ منو کو پرود بھی نہیں کر سکتا پرود کمزور تھے آئے گا ہنکار بھی منو کو اٹھے پرگٹ کر سکتا ہے جو اس کو اگے کمزور ہو طاقتورہ ہونے سامنے نہیں پرگٹ کر سکتے ایر کھا برابری والے دیں نالو آنے کے جسی پرہا دی پرہا نہ لگی ار کھاو سکتا ہے یہ شاید ہی کسے دیو گے مطر دے مطر نہ لی ار کھاو سکتا ہے شاید ہی کسے دیو گے جیسے پہن دراؤ دے چیئے ار کھاو سکتا ہے شاید ہی کسے چھو گے ادھا ایک میں ادارم دے دیں ایک بچی دناڑ گھر آنے بھی آئی ہوئی پیکے آئی اپنے گھار ماں باپ کو لائی ہے پندرہ بھی دنہ بعد سورے گھر جا رہی ہے تو ماں باپ نے ویدائی دی تھی پھل پھل دے کے کپڑے دے کے گینہ گھٹا دے دے کچھ نکڑی دے کے بہت کچھ دے کے توڑ دے پہنے دناڑ نے بچی بھی کچھ ماں باپ بھی کچھ سارا سمان چکے ہویا ہے دو نوکرانیاں نے انہوں ویدائی دے رہے ہیں گڑیج بٹھا رہے ہیں سمان نوکرانیاں نے چکے آئے نوکرانیاں بھی خوش مالکن دی لڑکی ہے ویدائی ہو رہی ہے سورے گھر جا رہی ہے اپنے گھر جا رہی ہے نوکرانیاں دویں پندرہ بھی دنا بعد ایک نوکرانی نے دس دن دی چھٹی منگ لئی ضروری پھر مالکن نے چھٹی دے دی پھر مالکن نے اسنوں دو ساڑیاں دے دی تھی کچھ دمڑے دے دی تھی تھوڑا جیاں پھال دے دی تھی کچھ ہور ساز و سوان رہی ہے تب ہی کار جا رہی ہے بچے آنکھ ہور جا رہی ہے یہ لہ کے جگ نوکرانی جا رہی ہے جگہ دو جی نوکرانی سینا جل بول گئی ارخانال سڑ گئی ہے اہلہ جا رہی ہے انہوں آگ لگ گئی ہے تو یہ حد دو بھی پہلے کے دس دن پہلے وہ لڑکی اتنا کچھ لے کے گئی ہے تو نہیں جل گئی ہے یہ تھوڑا جاں ویچاری سمال لے کے جا رہی ہے تو ارخانال جل گئی ہے تو جیل سے ارخانال بھر گئی ہے تیرے اندر سا رہے ہیں کیوں؟ وہ جوڑا مالکن دی لڑکی سے نا تو یہ دی ارخان دی رینجلی سے نہیں آنگی سے وہ دی ارخان دی دائرے سے نہیں آنگی سے آپ سارے شانے ہیں وہ اس ناکرانے دی ارخان دی دائرے تو اگے سے وہ دی نلکہ دی ارخان یہ جوڑی ناکرانے ہیں تیرے ارخان دی رینجلے چاہتے ہیں تیرے ارخان دی دائرے چاہتے ہیں یہ نوے پھر جل گون گئی ہے پائی بہادر سنگھ میری ارخان دی دائرے چاہتے ہیں کیونکہ میرے کل پڑھ دا سنگھ میرے کل آرپ سکھ دا سنگھ دوستی سے میتر پاسی جب سور تو جڑ گئے ہوسنی اگمی کھیڑ بنا گئے اے شغل جی بیٹھے نے میرے تو اس زمانے چاہتے ہیں کلزام لائے وہ دی ماں نے میرے منڈے نو مسکین نے پاگل کر دے انجھنا اے شغل جی نے بھی آکے دسیا وہ دی ماں آئے انجھ کہیں دی میرے کھ گالے ہیں وہ دے منڈے نو سنسار دا سب تو وڈا پرماتمہ نے سیانہ کر دیتا ہے گروہ نے سیانہ کر دیتا ہے اسی کی انہوں جو ہے پاگل کرنا سی پھر میں کہا ہوں اس پاگل کرو میں نو پچھنا پائے گا یہ پاگل پڑا کمیں مل دا ہے میں نو بھی مل دا ہے اس پاگل کرو میں نو یہ پچھنا پائے گا وہ ماں میں نو ملی او دا چہرہ بد لیا ہمیشہ خوش مل دی سی منڈہ جد اس دا سمادھی دین ہو گیا تو اوکھی اوکے میں نو مل دی کہتے کچھ نہ سکے پر میں او دا چہرہ پڑ لیا انہوں گلہ مل دی پھر پتہ نہیں کی سکھاندہ رہے ہیں کی دستہ رہے ہیں اوکے کچھ نہ بولی پر میں بولی آسا میں تھا ماں تو کچھ ایسی اسی سکر او دا جڑا پاگل پڑھنے نو مل دا ہے لوگ کی میں نو گینی کہنے نے او دا پاگل پڑھنے نو مل جائے تو کسی خوش قسمت نو مل دا ہے تو کسی بھاگاں والے نو مل دا ہے لیکن کسی قسمت والے نو مل دا ہے آج بھاگیاں گمناہ مجھے ہیں کیونکہ سماج دیچ نہیں آمدہ سنگل دیچ بھی نہیں آمدہ اٹھے پیر گرو دا روپ ہو گئے گرو دوارے نہیں آمدہ دو وجہ اٹھ کے اپنی مستی سماجی چلین رہے جاندہ دنوں دو پھلکے لے کے گنگا تو پار نکل جاندہ سارا دن اٹھے گئے کوروانڈا کام دنڈا کرنے والے کنڈ میں تھی کرنے لوڑنے میں ساتھ پیدیاں کھا مستی چی رہے ہیں ہندو جینی لوگ انہوں سنت کرتے ہیں لے اس طرح دے دو جیوڑے میں انڈاور دیکھے نالدے ساتھیانوں ملندہ رہنگا میں پتی پتنینے دوں میں رنگیں اس طرح ایک دیکھتی میں بھمبے دیکھے ہیں ٹیکسی ڈرائیور سے ہاتھ دو بھی انہوں دیکھتے بھی میں نوی ارکھا ہوئی سی ساری دنیاں دا بھرمن کر کے انہوں دو ہتھان دیاں انگلیاں دے وہ بندے گنے جا سکتے ہیں جو جڑ دے جو روشن ہو گئے جو روشنی لے منار ہو گئے واقعی تو کچھ نہیں ہے اوکھے نان میں توہین نہیں کرتے ہیں جن نانک کوٹن میں کنوں گرمک ہوئے پہچانے کہ سنددی پہچان کون کرے گا ہے ایوڑ اوچھا ہوئے کوئے اس اوچھے کو جانے سوئے اے بھمبے دے شکماتا میں نو کہن لگی مسکین جی آج دے یوگ دے اوطاری پوش سائن بابا ہے آج دے اوطار میں ہے میں ایک ہے تم کڑے میٹر نالویک لیا ہے یہ اوطار ہے میں نو چالیس سال پہنچالیس سال ہوگا انگلہ کر دیاں دن رات اسے لینے چل دیں میں نو سمجھ نہیں ہے یہ اوطار دیاں تم کمیں سمجھ لیاں کڑے میٹر نالو ناپے کڑی دور بین نالتے خرد بین نالو ناپے میں نوکھین لگی اوڈے کھیساں چھو راکھ نکل دیاں اوڈے ہتھاں چھو گھڑیاں نکل دیاں اوڈے ہتھاں چھو پھل نکل دیاں میں کہتے جادو صدقار بھی کر داں کہ کہ گوگیا پاشا بھی کر داں ناپے دور کیوں جا ہوا میں کدھر اس طرح دے جادو گری نو پکھنڈ گیا کہ گوگیا پاشا نے منہ ایک پاس بجوایا بہت پرانی گلیں ان کے اوڈے آئے ہیں کہنے کہ مسکین نو ضرور لیاں میرے کرتب دکھانو واسطہ رابدین اید ساتھ تو لے کے آٹھ وجہ تک اس نے شو دکھانا سی حال بھرے ہویا میں بھی دکھا پچیٹی سال اے بھی پرانی گا میں کہا دیکھ دیں گا کہندا جو ہے ربی کرش میں دکھاواں گا پہنچیا میں آٹھ وجہ ہے سٹیٹ کے آیا ہے نو وجہ ہے لوکہ نے ہون شور مچانا شروع پی دو گھنٹے اندازار بڑی گلوں دی کو دس کی صدی بندیتے اٹھ کے چلے بھی گئے سا میں بھی من بنایا چلی ہے اتنے چو سٹیٹ کے آیا ہے سارے آنے رولا پایا شو ست وجہ ہونا سا تو نو وجہ آیا ہے یہ ظلم ہے اتنا انتظار کرا رہا ہے پہندا نہیں ساتھی وجہ نے کسی اپنی گھڑیاں دیکھا جب سارے آنے گھڑیاں بیکنیا دے ساتھ کہندا آج اتنا ہی دکھایا ہے کل باپی اور دکھایا ہے آج اتنا نہیں میں بھی اپنی گھڑی دیکھا ساتھ تک جو باہر نکل کے آیا تھے گھڑی تے سباہ نو وجہ میں کہا سمجھ نہیں آیا میں کہا سمجھ نہیں آیا کہ گوگیا پاشا دی جل میں تک آج کل جادو صدقار ہے اور بھی یورپ دیچہ بھی اس طرح دیکھا ہی نہیں او ماں میں نے کہنے لگی آج دے یوگ دے اے اوتاری پولشن ہے میں کہا تم کیڑے میٹر نہ لے ایک لے اوتاری پولشن ہے پھر سانچو راکھ نکل دی ہے تصویر چو راکھ نکل دی ہے میں کہا راکھ دے درشن کرنے نہیں کہ عجیبی پارت دے پنڈا جلو کی لکڑا جلان دے نہیں کھولے جلان دے چھولے ہیں چھولے ہیں بھتیری راکھ پہ یہ کارگر پہ یہ کر لے درشن اوتار پہ اس نے کہا جو کسے نور بنا دے کسے نور چانن بنا دے ہاتھان چو راکھ نکل دی ہے کسا چو راکھ نکل دی ہے پیٹھے نا تک چھے تک کیے ککا جا پرب لوگن کے آوت اللہ گروہ گوبین سنجی مہاراج کہا نے رب دے پیارے انہوں شرم آؤں دی ہے اس طرح دے کرتا بھی تندے نا تک چھے تک کیے ککا جا پرب لوگن کے آوت لاجا کسی وشیش طرح دے مندر بیچ اپنا من تکا لے نا تک دینا ردی سیدھی تے مل جاندی ہے ایسی کوئی گل نہیں ہے پر رد سیدھ سب مو ہے نامنا و سیمن آئے کوئی بھن کر کے رک جاندہ ہے کوئی روب کر کے رک جاندہ ہے کوئی پربتہ کر کے رک جاندہ ہے کوئی ردیاں سیدھیاں کر کے رک جاندہ ساتھ گردہ ہو آکا پہلی رکاوٹ کی ہے ہن سمپنا موٹی تا مندر ہو سرے رتنی تا ہوئے جڑ کوسطور کنگو اگر چندن لیپ آوے مت دیکھ بھولا ہوئی سرے تیرا چتن تا موٹیاں دے میل تے نہیں اندھے لوگ اتنا دے میلے کی فسکے رہے جاندہ موٹیاں دے دیوار بنانے فرش بنانے ایتی اوکھا کام ہے لوگ کی سنگ مرمردے کی فسے پہنے ماربلدے کی فسکے رہے جاندہ انہیں بیلڈنگانے روگ دے انہیں مہلانے روگ دے دھن سمپدہ یہ پہلی رکاوٹ ہے دوسری ڈھرتی تا ہیرے لاللت جڑتی پلن لال جڑتی موہنی مخمانی سوئے کرے رنگ پساؤ مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چتنا دوسری رکاوٹ ہے اسٹری لئے پرش پرش لئے اسٹری یہ پریت بھی کشش دیکھ جنگ تیسری رکاوٹ صد ہو ماں صد لائی رد آکھاں آؤ یہ دھن نے بھی نہیں روکیا روپنے بھی نہیں روکیا تو جب کب کر رہے ہیں نام جب رہے ہیں نہیں روکیا دھن کر کے دھن نے نہیں روکیا پاہ میں کروڑاں دھن اربان دھن روپنے بھی نہیں روکیا جوانینے بھی نہیں روکیا پھر صدیاں نے ردیاں نے ملدیاں نام جپن والے امرت ویلہ جڑا اٹھے گا کچھ نہ کچھ کے برکتان آن گیاں ناوندی اٹھا رہے ہیں صدی کچھے دھنیاں پھر ہم جو ہر حردے صدا وسائے گروہ مرداز جی مہاراج پر مان کر دینے صدی کچھے دھنیاں صد ہوں وہاں صد لائی رد آکھاں آؤ گپت پرگٹ ہوئے بیسان لوک راکھے باؤ مت دیکھ بھولا بھی سرے تیرا جتنا آوے ناں چوتھی رکاوٹ پربتہ چودری بنا سلطان ہوں وہاں میل لکست ٹک راکھاں پاؤ حکم حاصل کری بیٹھا نانکا سوا مت دیکھ بھولا بھی سرے تیرا چتنا آوے ناں کوئی سمادھی لین نہیں ہو سکے رابضہ ناں نہیں جب سکے دن نے روکے ہوئے گا روپ نے روکے ہوئے گا ردیاں صدیاں نے روکے ہوئے گا یا ہنکار پربتہ نے روکے ہوئے گا کچھ نہ کچھ نہیں رد صد سب مو ہے نام نہ وسیمن آئے میں اس ماتانوں کے اگر داڑی چھو راکھ نکلے کیسان چھو راکھ نکلے تصویر چھو ناہ راکھ نکلے یہ تھی جادو گھر بھی دکھانے میں کسے بھی زندگی روشن ہو جائے منور ہو جائے چانر چانر ہو جائے انہوں بھگت پیندنے سنٹ دیں یہ تیری دیاں تیسے بھی ہیں اور عام بندیاں تے اسے دائی پر باہو پیند ہیں اس واسطے میں عرض کرام سنٹ ہی سنٹ نو سمجھتے ہیں دوسرا نہیں بھگت ہی بھگت نو سمجھتے ہیں اتنا سارا بنارہ سے اکنے بھی قبیر نو نہ سمجھے سارے کین پادر ہیں اور قبیر نو کوئی سمجھے سنٹ ہی سمجھے بھگت سمجھے کٹھن ہے سنٹ ہونا کوئی کروڑا چھک کرتا ہے دھنگرو ارجن دیو جیدہ اے واقع میں پھر پھرڑے سامنے رکھاں خلاصہ میں شامی کرنگر بھی پومکا چیز ہسیاں رہے گیا صاحب کہنے اے پربو تیرے مارک پہ میں چلیاں اس طرح جمیں کسے بچے نے آج ہی چلنا سکتے ہیں